ہلو اینڈ ویلکم ٹو ایور یوٹیوب چینل میں ہوں تیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فلیکس بارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں زمبابوے کو تیس رنز سے شکست دے دیئے بارتی کپتان جو ہیں شبمن گلٹ آس جیت کر پہلے بیٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں اور بیس آورز میں ون ایٹی ٹو رنز کا حدف دیتے ہیں زمبابوے کو اور زمبابوے کی جو ٹیم ہے وہ ون سکس فیفٹی نائن رنز اور اس کے پانچ کلاری آؤٹ ہوتے ہیں اور اس طرح جو ہے بارت جو ہے وہ تئیس رنز سے یہ مارکہ جو ہے وہ جیت چکا ہے اس پہ پہلی اننگز کی بات کی جائے تو شبمن گل جو ہے وہ سکسٹی سکس رنز بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے روٹوراج گوئک وارڈ وہ ٹوئنٹی ایٹ والز پہ فورٹی نائن رنز کی اننگز کلتے ہیں یہ شسوی جیسوال کو آج ٹیم میں شامل کیا گیا اور جیسوال اور شبمن گل جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں جیسوال جو ہے وہ تھرٹی سکس رنز بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں ابھی شیخ شرمہ آج دس رنز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سنجو سیمسن بارہ رنز ناٹ آؤٹ رہتے ہیں بنگلہ دیش کی زمبابوے کی بولنگ کی بات کی جائے تو اسکندر رزا جو ہیں وہ چار آورز میں چوبیس دو کھلانیوں کو آؤٹ کرتے ہیں اور مزہ ربانی جو ہیں وہ چار آورز میں پچیس اور دو کھلانیوں کو آؤٹ کرتے ہیں زمبابوے کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو ٹاپ آٹر تو بالکلی فلاپ ہو جاتا ہے مدویرہ جو ہیں وہ ایک رنز بناتے ہیں برومانی تیرہ رنز دس بول پر پھر بینٹ جو ہیں وہ چار رنز پھر ڈین میرز جو ہیں وہ سکسٹی فائف رنز کی اننگز کھیلتے ہیں فورٹی نائن بالز پر اس کے علاوہ سکندر رزا پندرہ رنز بناتے ہیں اور منڈرڈے جو ہے وہ تھرٹی سیون رنز کی اننگز کھیلتے ہیں اس کے علاوہ واشنگٹن سندر جو ہیں وہ تین وقتیں حاصل کرتے ہیں اور پندرہ رنز دیتے ہیں ان کو پلئر آف کی میچ دیا گیا اس کے علاوہ آوش خان نے دو کھلاری آؤٹ کرتے ہیں چار آورز میں انتالیس رنز دیتے ہیں اور خلیل احمد جو ہیں وہ چار آورز میں پندرہ رنز دیتے ہیں اور ایک کھلاری کو آؤٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آج آئی سی سی نے پلئر رنکنگ بھی جاری کی ہیں جس میں بابر آزم اور محمد رزوان کی تنزلی ہوئی ہے آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی رنکنگز جاری کی ہیں جس میں بابر آزم جو ہیں وہ ایک درجہ نیچے گئے ہیں اور محمد رزوان دو درجہ گئے ہیں اور دونوں نے ورنڈ کپ میں جو ہے وہ حراب کر کردگی دکھائی تھی اس وجہ سے ان کی رنکنگ جو ہے وہ کم آئی ہے اسٹریلیا کے جو ٹریویس ہیڈ ہیں وہ اس وقت اٹاپ کر رہے ہیں سوریہ کمار یادف جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سوریہ کمار یادف کے ایٹ ٹوئنٹی ون پوائنٹس ہیں نئی جو رنکنگ ہے اس کے مطابق جو ہیں محمد رزوان کی جگہ فل سالٹ آگئے ہیں تیسری پوزیشن پر اور اس کے علاوہ جو ہے فل سالٹ نے اچھی کر کردگی دکھائی تھی ویسٹ انڈیز والا جو میچ تھا اس میں انہوں نے ایٹی ون رنس کی اننگز کیلی تھی بابر آزم جو ہے وہ اس وقت چوتھے نمبر پر موجود ہے اور محمد رزوان جو ہے وہ تنزلی کے باعث پانچ فے نمبر پر آگئے ٹی ٹوئنٹی کی منز اس کی ریٹنگ میں اور آل راؤنڈرز کی جو ریٹنگ ہے اس میں ہارسنگا جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے اس کے علاوہ پانڈیا جو ہے ہاردک پانڈیا وہ دوسرے نمبر پر ہیں مارکس ٹوئنس جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے سکندر رزا چوتھے نمبر پر ہیں آل راؤنڈرز میں ٹاپ ٹین میں کوئی بھی نہیں ہے گیاروے نمبر پر جو ہے وہ اماد وسیم ہے اوڈی آئے میں جو ہے بابر آزم پہلے نمبر پر موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسرے نمبر پر شمن گل ہیں پھر ویرات کولی ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر پر روہت شرمہ ہیں اور پانچوے نمبر پر ڈیریل مچل ہیں پھر ڈیویڈ وارنر ہیں اور پھر پاتھم نسنگ کا ڈیویڈ ملان اور اس طرح بدستور ہیں ٹی ٹونٹی کی جو رینکنگز ہیں اس میں جو ہیں ٹریویس ہیڈ پہلے نمبر پر ہیں دوسرے نمبر پر جو ہیں سوریہ کمار یادے میں تیسرے نمبر پر فلس آلٹ ہیں چوتھے نمبر پر جو ہیں بابر آزم ہے پانچوے نمبر پر جو ہیں وہ رزوان ہے پھر جوز بٹلر چھتے نمبر پر ہیں پھر روٹو راگ گائک وارڈ جو ہیں اس زمبابوے کی سیریز کے بعد ان کا جو ہے تیرہویں نمبر سے وہ ساتویں نمبر پر آگئے ہیں پھر برینڈن کنگ اور چالز ہیں اس کے علاوہ دوسری جانب انگلینڈ کے سمر کا آغاز ہو چکا ہے آج ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو پہلی اننگز میں ایک سو اسی رنز پر آل آؤٹ کر دی ہے اور ان کے جو آکٹنسن جو بولر ہیں انہوں نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں دو وکٹیں جو ہیں بن سٹوکس نے حاصل کی ہیں انگلینڈ کی جو ہے بیٹنگ جاری ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے مزید کرکٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں